قرآن کریم کی کچھ مقصود صورتیں ہیں جسے پڑھ کر ہم ہر ایک مشکلات کا حل کرا سکتے ہیں ہر ایک مشکلات کا حل کرا سکتے ہیں تو یہ ایک لشٹ میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے چاہے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں یا اس کو سیف کر کے رکھیں یا یاد کر لیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں نمبر ایک سور فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں کرتے نمبر دو سور بقارہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اس گھر سے شیعاتین بھاگ جاتا ہے اس گھر میں شیعاتین اور نہیں رہ سکتا جس گھر میں سور بقارہ کی تلاوت کی جاتی ہے نمبر تی آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے آیت القرصی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے نمبر چار سورہ قہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا نمبر پاچ جس کی والدین اس دنیا سے رخصت کر گئے ہو اسے چاہیے کہ ہر جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت ان کے والدین کی قبر کے پاس جا کر کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سورہ یاسین میں جتنے حروف ہیں ان حروف کے بقدر اس کے والدین کے اللہ تبارک و تعالی بناہوں کو بخش دے گا بناہوں کو معاف کر دے گا نمبر چھے سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے سورہ دخان پڑھنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے سورہ دخان پڑھنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے نمبر ساتھ جو قریب المرگ ہے یعنی اس کا وقت آ گیا ہے کہ اب اس دنیا سے رخصت کرنے والا ہے تو چاہیے کہ سورہ جاسیہ اس کے قریب بیٹھ کر پڑے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا نمبر آٹھ سورہ حجورات یہ پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لئے بہت ہی مفید ہے سورہ حجورات یہ پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لئے بہت ہی مفید ہے نمبر نو سورہ قاف سورہ قاف پڑھنے سے باغم فلو کی کسرت ہوتی ہے باغم فلو کی کسرت ہوتی ہے نمبر دس سورہ رحمان سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں نمبر گیارہ سورہ واقعہ جو کوئی روزہ نہ پڑھے اسے کبھی فقر و فقہ نہیں ہوگا اسے کبھی فقر و فقہ نہیں ہوگا نمبر بارہ سورہ ملک کو حضات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا نمبر تیرہ سور مزمل گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سور مزمل کچھ بھی مشکل ہو کچھ بھی آپ کے سامنے ضروری ہے تو سور مزمل گیارہ بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے نمبر چودہ سور مدصر کو پڑھ کر اگر کوئی حفظ قرآن کے لئے دعا مانگے اگر کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے پرانے کریم کی کچھ صورتیں یاد کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سور مزمل سور مدصر پڑھے سور مدصر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لئے حفظ قرآن کرنا آسان کر دیتا ہے حفظ قرآن کے لئے آسان ہے نمبر پندرہ سور زوحہ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے جو کوئی شخصی بھی اپنے رشتداروں میں کچھ دوست و احباب میں بھاگ گیا ہو سور زوحہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو واپس کر دے گا نمبر سولہ سور علم نشرح یہ پھر کر جس مال میں دم کر دیا جائے اس میں خیر و برکت ہوگی جس مال میں سور علم نشرح پھر کر دم کر دیا جائے اس مال میں خوب برکت ہوگی نمبر سترہ سور تین و تین و زیتون یہ تین بار پڑھنے سے اخلاق و کردار اچھے ہوتے ہیں اب جیسا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میرے اولاد کے اخلاق و کردار بگر نہ جائے تو ان کو آپ سور تین تین بار پڑھنے کی خوب تحقیل کیجئے اس سے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے نمبر اٹھارہ سور علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے کسی انسان کو بھی درد ہو تو سور علق پڑھا کرے اللہ تبارک و تعالی جوڑوں کے درد میں اس کے لئے شفا رکھا ہے نمبر انیس سور بینا لم یکنی اللذین کفر ہو برس اور یرکان کا علاج ہے اس میں برس اور یرکان کا علاج ہے نمبر بیس سور زلزال چوتھا یہ قرآن کے بقادر ہے چوتھا یہ قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے نمبر اکیس جس آدمی یا جانور پر کسی کی بھی نظر لگی ہو تو سور آدیات والعادیات زبحہ یہ پڑھ کر دم کیا کرے یہ بہت ہی مفید ہے بڑا مفید ہے سور آدیات پڑھ کر دم کیا کرے نمبر باویس سور قارعہ القارعہ پڑھنے سے بلاوں سے حفاظت رہتی ہے بلاوں سے مصیبتوں سے سور قارعہ پڑھنے سے حفاظت رہتی ہے نمبر تیویس تین سو بار سور تکاثر الحاقم التکاثر پڑھنے سے قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے الحاقم التکاثر تین سو بار پڑھنے سے قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے جسے قرض کا بوجھ دبائے رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ سور تکاثر تین سو بار پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو بلکل ختم کر دیں گے یہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے نمبر پچیس سور قریش پڑھنے سے اس شخص کی دشمن سے حفاظت ہوتی ہے جو شخص چاہتا ہو کہ مجھے دشمن سے حفاظت رہے میں ہمیشہ دشمن سے حفاظت میں رہوں تو اسے چاہیے کہ سور قریش قصر سے پڑھا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت دشمن سے حفاظت اتا فرماتا ہے نمبر چھپیس سور قوسر کی تلاوت کرنے سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے جس کے اولاد نہیں ہیں اسے چاہیے کہ سور قوسر کی قصرت سے تلاوت کرے اس سے صاحب اولاد ہو جاتا ہے اگر اولاد نہیں ہیں تو وہ شخص صاحب اولاد ہو جاتا ہے نمبر ستائیس احادث سے سننے کو ملا ہے سور کافرون چوتھائی قرآن کے بخدر ہے جو شخص سور کافرون کو چار مرتبہ پھر لیا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرآن پڑھنے کے بقدر سواب بتا کرتا ہے اللہ اکبر قرآن کی فضیلتیں ہیں اسی ہے نمبر اٹھائیس سور اخلاص تہائی قرآن کے بقدر ہے قل ہو اللہ احد سب کو یاد ہوگا اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تہائی قرآن کے بقدر سواب لکھ دیتے ہیں نمبر انتیس سور فلق اور سور ناس پڑھنے سے جنات شایاتین حاسدین اور شریروں کے شر سے اس شخصی کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اول آخر دروش شریف پڑھ لیا کرے اس کے بعد سور ناس سور فلق پھر کر اپنے ہاتھوں پر فوق کر اس کے بعد پورے بدن پر دم کر لیا کرے اللہ تبارک و تعالی حاسدین سے شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے یہ قرآن کریم کی صورتوں کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نوٹ کر لیں یا لکھ لیں یا ہم اس کو ذہن نشی کر کے ہمیشہ کے لئے یاد رکھ لیں تاکہ ہماری کسی وقت بھی ضرورت ہو تو ہم فوراً اس کو نکال کر اس پر عمل کر لیا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے